بسم اللہ الرحمن الرحیم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے ربات و یومن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہ وہ جو ایک دن کے لیے پہرہ دیتے ہیں ڈیڈیکیشن کے ساتھ ایک دن خیر من الدنیا وما علیہ کہاں کا پہرہ دیتے ہیں سبیل اللہ کا اس مملکت کا جو اللہ کا نظام قائم کرنے کے لیے قائم ہوئی اس مملکت کی باؤنڈریز کا وہ جو پہرہ دیتے ہیں خیر من الدنیا وما علیہ تو ان کا یہ ایک دن بہتر ہے جو کچھ اس دنیا میں ہے اور جو کچھ اس دنیا کا ہے دنیا کی ہر شئے سے افضل درجہ اگر کسی کا ہے تو یہ اس سپاہی کا ہے جو اس مملکت خدادات پاکستان کا پہرہ دیتا ہے ربات و یومن فی سبیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہ یہ لفظ ربات پہلی مرتبہ یہ حدیث میں نے کیڈٹ کالیج حسن عبدال میں پڑھی سن پیسٹ کی جنگ کے بعد کیڈٹ کالیج حسن عبدال کی مسجد میں جلی حروف میں بڑی بڑی یہ حدیث لکھی تھی ربات عربی میں ڈیڈیکیشن کو کہتے ہیں میں آج اور آج سے یہ وردی اس لیے پہن رہا ہوں کہ یہ وردی میری شان ہے آپ کی شان ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جنت پاکستان پارٹی کے ورکرز جب کنونشن کے لیے آئیں وہ کنونشن جو پلان کر رہے ہیں ہمارے عیاض خان یوسف زی صاحب تو میں چاہتا ہوں کہ جس جس کے پاس توفیق ہو اس وردی کے پہننے کی وہ یہ وردی ضرور پہن کے آئے یہ یگانگت کا اظہار ہے ہمارا افوال پاکستان کے ساتھ میں نے یہ وردی آج پہلی بار نہیں دیکھی آج پہلی بار نہیں پہنی میرے والد صاحب پاکستان آرمی کے کیپٹن تھے میری والدہ پاکستان آرمی کے اسپتال سی ایم ایس لاہور سی ایم ایس ڈھاکہ اس کی لیڈی ڈاکٹر تھی میرا پاکستان آرمی کے ساتھ بہت گہرہ تعلق ہے جس ماحول میں میں نے آنکھ کھولی وہاں میں نے چمکتے ہوئے بوٹ دیکھے اور یہ چیز فوجی بوٹوں کے اوپر گری ہوئی مٹی یہ میں نے ان بوٹوں کی مٹی کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ ساف کیا ہے اور جیسے آپ نے یہ حدیث سنی رباط و یوم ان فی سبیل اللہ خیر من الدنیا ان بوٹوں کی مٹی جو ہے ایک پاکستانی فوجی کے بوٹ کی مٹی بوٹ کی دھول خیر من الدنیا وما علیہا یہ ہے میرا عقیدہ میں اس عقیدے کا برملہ اظہار اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ دشمنوں نے کچھ غلط فہمی پیدا کر دی کیونکہ بہت سے لوگ جو اس میدان سیاست میں آئے ہیں کودے ہیں جنت پاکستان پارٹی کے جو میمبر بنے ہیں جو مختلف اہددار ہیں جو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میری طرح کے گمنام پاکستانی ہیں ہمیں کوئی نہیں جانتا یہ تحریک ہے ہی جو گمنام لوگوں کی تحریک گمنام پاکستانیوں کی تحریک تو ہماری ایجنسیز اس کے افراد بقاعدہ اپنی ڈیوٹی کے طور پہ آئے کہ اس پارٹی کے بارے میں انٹروجیشن کریں تحقیق کریں کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں یہ کون لوگ ہیں کہاں سے آئے ہیں تو اس انٹروجیشن کے داران جو مختلف شہروں میں دفاتر ہیں جو مختلف شہروں میں لوگ ہیں ان سب کی ریپورٹس بقاعدہ مجھے آتی رہیں سب نے جو بات کہی وہ یہ تھی کہ انتہائی کرٹیس انتہائی پروفیشنل انداز میں ہماری ایجنسیز کے لوگ آئے اور آکے انہوں نے پوچھ کچھ کی میرے بارے میں سوالات کیے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں ماں شوائے لاہور میں جو لوگ میرے گھر گئے انہوں نے میری بہن وغیرہ سے اور جو میری فیملی وہاں رہتی ہے ان سے وہ خوبی اس بات کا اظہار کیا کہ ہم بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں آپ کے والد صاحب کو اور ہمیں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے ان کے بارے میں ہم صرف ایک کاروائی کے سلسلے میں آئے ہیں لیکن بہت سے دیگر شہروں میں لوگ چونکہ نہیں جانتے تو انہوں نے سوالات کیے اب ہمارے جو ساتھی ہیں جو مختلف شہروں میں جنہوں نے پارٹی کی میمبرشپ کھولی ہے یہ چونکہ کبھی اس میدان میں آئے نہیں تو پوچھ گچھ جو ہوتی ہے انٹیروگیشن یہ بری لگتی ہے بارحال چونکہ پاکستان جن حالات میں سے گزر رہا ہے یہ انٹیروگیشن بے حض ضروری ہیں اور یہ اتنا مصبت اور اتنا اچھا کام ہے اور میرے دل کو یہ بات اتنی اچھی لگی کہ یہ آئے اور انہوں نے آکے سوالات کیے لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ کہ انہوں نے جو سوال کرنے والی ایجنسیز کے افسر صاحبان آئے انہوں نے انتہائی پروفیشنلزم کا اظہار کیا اپنی کتابوں پہ نوٹس لیتے رہے گھنٹا گھنٹا بھر دو دو گھنٹے مختلف سوالات کیے یہ پارٹی کون ہے اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں وہی سوالات جو انٹرنیٹ پہ لوگ کر رہے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ اس کے پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ میں کسی دن یہ کچھا چٹھا کھولوں گا کہ اس پارٹی کے پاس جو پیسے ہیں وہ کہاں سے آتے ہیں وہ میرے اور میری بیوی کے جو ارننگز ہیں ساری زندگی کی وہ جو کچھ ہم نے بچایا ہے جو کچھ رکھا ہے وہ سب کچھ اسی کام کے لیے ہے اس کے علاوہ اس پارٹی کو ابھی تک ایک پیسے کی کسی سے نہ ڈونیشن مانگنے کی ضرورت پڑی ہے نہ ہم ڈونیشن مانگتے ہیں ہاں اس بات کا ہم نے ضرور کہا ہے کہ جو جو آپ کے رشتہ دار جو بیرون ملک پاکستانی رہتے ہیں وہ اپنے اپنے شہروں میں کینڈیڈیٹس کو کھڑا کریں اور ان کو سپانسر کریں ان کو سو ڈالر دو سو ڈالر مہینے کے جو بھی آپ دیتے ہو ان کو اس کام کے لیے دو کہ وہ پارٹی کے لیے نہ صرف یہ کہ کھڑے ہو سکیں اس انقلاب کے لیے وہ انقلاب جو گمنام لوگوں کا انقلاب ہے اس کے لیے اٹھ کے کھڑے ہو سکیں اس کے علاوہ ہم نے کبھی کسی سے ڈونیشن نہیں مانگی اور فائنینسز کا جہاں تک تعلق ہے بینکنگ جو ہے ایک ٹرانسپیرنسی چیز ہے تو یہ سب کے سامنے یہ بات کھلی ہے لیکن بہت سے پارٹی میمبرز کو بہت سے پارٹی کے جو ورکرز ہیں انہیں ان سوالات کے جوابات نہیں معلوم تھے اور ایسے سوالات کرنے پہ وہ لوگ پریشان ہوئے کچھ پریشان لوگوں نے مجھے بھی فون کیا ہمارے سر آنکھوں پر ہے ہر طرح کی انٹیروگیشن جو پوچھنا چاہے اس لیے کہ میری ذات میرا بچپن کیڈٹ کالیج حسن عبدال کا یہ میرے ساتھی جو ہیں ان میں سے چار پانچ جرنیل تو اسی تشویر میں کھڑے ہیں جو آپ نے دیکھی ہے اور ان میں کوئی ائر وائس مارشل ہے کوئی اور ایگزیکٹیو ہے پاکستان کی مختلف آرگنائزیشنز کے تو یہ تمام لوگ میرے بارے میں ان سے پوچھیں جا کے آپ کہ آپ نے اسر الاسلام کو بارہ سال کی عمر میں دیکھا تھا تیرہ سال کی عمر میں دیکھا تھا سولہ سال کی عمر میں دیکھا تھا بتاؤ یہ آدمی پاکستان کے ساتھ کس قسم کا عشق رکھتا تھا وہ آپ کو میرے عشق کی داستان سنائیں گے اور یہ عشق صرف میرا نہیں ہر کیڈٹ کا تھا کیڈٹ کالیج حسن عبدال جہاں ہم پریڈ کرتے تھے وردی پہن کر یہی وردی جو میں نے پہن رکھی ہے بے حد خوشی ہوئی تھی جس دن میں کیڈٹ کالیج حسن عبدال داخل ہوا اور سب سے زیادہ خوشی اس بات کی تھی کہ مجھے یہ وردی پہننے کو ملے گی میں ترستا تھا اس وردی کو پہننے کے لیے کیڈٹ کالیج حسن عبدال کا ترانہ ابو الاسر حفیظ جلندری صاحب نے لکھا تھا مجھے وہ ترانہ اس کے بول اب پتہ نہیں وہاں کے سٹورنٹس اب یہ گاتے ہیں یا نہیں گاتے لیکن اس زمانے میں یہ ترانہ پیرنٹس ڈے پہ سب مل کے گاتے تھے ہم ہیں نوخیز فرزند پیارے پاکستان تیری خدمت کے پابند پیارے پاکستان ہمارے پیارے پاکستان اور اس میں ایک ایک بند تھا اس ترانے میں کیڈٹ کالیج سے ہے قیادت تابانیوں کی تیری خدمت میں ہے سعادت پیشانیوں کی ہم نے تجھ پہ دل و جان بارے پاکستان ہمارے پیارے پاکستان سن پیسٹ کی جنگ میں جب پہلی بار خبر آئی ہمارے کیڈٹس کی کہ انہوں نے کس بہادری کے ساتھ جام شہادت نوش کیا ان کیڈٹس کے ناموں پہ ہم رشت کرتے تھے میرا تعلق میں چونکہ ان طالب علموں کے ساتھ تھا جو کمپیٹیٹیو ہوتے ہیں پڑھائی وغیرہ میں بہت لیکن جب میں ایف ایس ای میں تھا تو ہم سب کا دل و دماغ آرمی جوائن کرنے کے اوپر طلا ہوا تھا آرمی یا اس سے بھی بہتر یہ تھا کہ ائر فورس چنانچہ جنرل ڈیوٹی پائلٹ کے لیے آئی ایس ایس بی وغیرہ یہ سب ہم پانچ کیڈٹس جو تھے جو میڈیکل کر رہے تھے پری میڈیکل وہ اس میں سیلیکٹ ہوئے اور سب جنرل ڈیوٹی پائلٹ بننا چاہتے تھے لیکن والدین اور ان کے پریشر کی وجہ سے ہم پانچوں کے پانچوں کینگ ایڈوٹ میڈیکل کالیج میں آئے ہمارا پہلا سال ان کیڈٹس کا اور یہ موجود ہیں سب ہمارا پہلا سال آسمان کی طرف دیکھتے ہی گزر گیا آسمان پہ جہاز اڑتے تھے اور ہم انہیں دیکھتے رہتے تھے اس لیے کہ ہمارا یعنی ہمارے دل کی جو آرزو تھی وہ یہ تھی کہ کاش ہم بھی اسی طریقے سے پاکستان ائر فورس کا حصہ ہوتے ان فیکٹ مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے انتہائی سراسینگی کے عالم میں سہمے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے ہم جس دن راشد منحاس شہید یہ ان کی خبر آئی اور یہ واقعہ ہمارے سامنے آیا اس لیے کہ راشد منحاس یا تو ہمارے کورس میٹ ہوتے ائر فورس میں یا ہمارے سے ایک آتھ سال آگے تھے تو ہم سب ایک دوسرے کو انہی نظروں سے دیکھتے وہ نظریں جن میں ایک طرح کی یعنی ایک جینسی کہلو یا جو بھی کہو کہ یہ عزاز کاش ہمیں ملتا بہت بڑا عزاز پاکستان کے لیے جان دینا مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہے کہ میرے دوست تاریخ نواز گل جو وہاں پہ ان دنوں آل بنی میں پچھلے پچیس تیس سال سے بلکہ زیادہ سے عرصے سے وہاں کے بہت بڑے ریڈیولوجسٹ ہیں وہ اور میں ایک دوسرے کا مو دیکھ رہے تھے اور انہوں نے بھی وہی بات کہی جو میں نے کہی انہوں نے کہا it could have been you it could have been me we would have done the same یہ میں اس بات کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ملت سے دور رہنے کی وجہ سے اور دور کیوں ہے وہی مزدور جو وہاں خلال کی روٹی کماتے ہیں یعنی سے ہزاروں پاکستانی نکلے لاکھوں پاکستانی نکلے میں بھی ان میں سے ایک ہوں میں اس بات کا اظہار کرنا چاہتا ہوں کھل کے کہ ایک لمحے کے لیے بھی پاکستان ہم لوگوں کے دلوں سے نہیں نکلا کبھی نکل سکتا ہی نہیں کبھی عشق بھی جاتے ہیں پاکستان میرا عشق ہے ہم سب پاکستانیوں کا عشق ہے اور میں ایک ہیومن بہیوئر کے سپیشلسٹ کی حیثیت سے پاکستانی قوم کو بہت عرصے سے ان کو سٹڈی کر رہا ہوں دنیا میں پاکستانی قوم جیسی قوم کوئی قوم نہیں ہے پوری دنیا میں یہ محبت اور یہ اظہار محبت جو ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ ہے اس کی میں کیا کیا مثالیں دوں آپ کو کئی بار میں نے مثالیں دی ہیں نیو یارک میں اپنی بیٹی کو ملنے جاتا ہوں اگر دس مرتبہ گیا ہوں پچھلے دو سال میں تو اگر سات مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ نیو یارک کے ائرپورٹ پہ جو ٹیکسی ڈرائیور ہے وہ پاکستانی ہے کوئی تو کم از کم پانچ مرتبہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ نہ صرف یہ کہ انہوں نے پیسے نہیں لیے کرائے کے جو کہ چالیس پچاس ڈالر ہے بلکہ ساتھ یہ بھی کہا کہ نہیں پہلے ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ ایسی محبت دنیا میں کون سی قوم ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ کرتی ہے یہ ہے پاکستانی گزشتہ پچیس تیس سال جتنی مرتبہ میں پاکستان گیا ہوں میرا یہ ایکسپیڈنس رہا ہے پاکستانی قوم کے ساتھ یہ وہی قوم جس کے بارے میں لوگ ترز کر کے کہتے ہیں اوہ جی ساڑے پاکستانی پھر توانو پتہ یہ یہ بات نہیں ہے ایسی بات نہ کرو میں نے جتنی بار پاکستان گیا میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آج سے کوئی چھ آٹھ برس پہلے کی بات ہے میرے والد صاحب بے حد بیمار تھے قریب المرگ تھے میں پاکستان گیا مجھے اس بات کا احساس تھا کہ یہاں پہ کچھ دنوں بعد عزیز رشتہ دار آئیں گے میرا جو گھر لاہور میں ہے اس کے پلستر اکھڑے ہوئے سفیدیاں اکھڑی ہوئیں یعنی دروازوں کو دیمک لگی ہوئی خراب حال برا حال اور میرے پاس تھے کتنے دن یہی کوئی دس بارہ دن اور میں نے سوچا کہ میں اپنے پاکستان میں اس گھر کی میں تمام مرمت وغیرہ کرا لوں اور خود اپنی نظروں سے اپنے نظروں کے تحت کراؤں تو وہی اصول جو میں نے مدت اپنائے رکھا ہے کہ جب کبھی کسی مزدور سے بات کرو تو اس سے پوچھو کہ تیرا میں انتانہ کتنا ہے اور اس کے بعد اس کے ساتھ بھاؤ تو مت کرو کبھی بھاؤ نہ کرو جو وہ مانتا ہے اگر دے سکتے ہو تو دو اور چونکہ میں خود ایک غریب ریجن سے آیا ہوں ایسے گھروں سے مجھے بہت قدر ہے پیسے کی اور اسی قدر کے باعث میں نے جب کبھی بھی گزشتہ پچیس تیس سال میں کسی پاکستانی مزدور کسی کام کرنے والے نے بات کی ہے میں نے اس سے دوسری بار نہیں پوچھا کبھی کہ جی اتنے نہیں آپ ستر روپیہ نہیں پچاس لے لو تو اس دوران جب میں اپنے والے صاحب کے اس کام کی خاطر جب میں گیا کہ میرے گھر میں مجھے معلوم تھا کچھ دنوں بعد عزیز رشتہ دار سب آئیں گے مرمت وغیرہ کرانے کے لیے جس پینٹر جس لیبرر جس ترخان جس الیکٹریشن سے بات ہوئی اور اس نے کہا جی میں تو جی دو ہزار میں کروں گا میں نے کہا نا بابا میں چار ہزار دوں گا میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا کس قسم کے رشتے قائم ہوئے ان دس دنوں میں آج تک ان کی فیملیز جن لوگوں نے اس گھر میں میرے ساتھ کام کیا ان کی فیملیز میری وائف میرے بچوں کے دوست بن گئے ابھی تک ان کے ساتھ خطو کی دعوت ہے تو یہ ریلیشنشپ قائم ہوتی ہے جب آپ پاکستانی کو عزت دو مقام دو اب چونکہ معاملہ پیسے کا ہے لیکن آپ کو اس سے پتا چلتا ہے کہ اصل میں ہماری قوم محبتوں کی پیکر اور ایفیشنسی کے اعتبار سے کام کے اعتبار سے ہنرمندی کے اعتبار سے دنیا میں اس کا کوئی سانی نہیں ہے امریکہ میں پاکستانی ڈاکٹرز دنیا دور دور سے تلاش کر کے پہنچتی ہے تین تین چار چار چھے چھے مہینے کی اپوائنٹمنٹس میں بیٹنگ لسٹ ہے کہ اسی کے پاس جانا ہے تو یہ ہے وہ مقام جو پاکستانی کا ہے یہ وردی میں نے آج اسی لیے پہنی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ کنونشن میں آنے والے تمام پاکستانی وہ جو آ رہے ہیں جنت پاکستان تحریک کے ساتھ وابستہ ہیں اس کی کنونشن پہ آ رہے ہیں اپنی اس یگانگت کے اظہار کے لیے اسی وردی کو اپنا لیں یہ وردی شان کی وردی ہے اس سے بڑی شان کوئی نہیں ہے یہ وردی ایمان کی وردی ہے اس سے بڑا ایمان کا مظہر کوئی نہیں ہے جس نے یہ وردی پہنی ہے رباط رباط ڈیڈیکیشن ایک دن کی ڈیڈیکیشن خیر منہ دنیا وما علیہا اور آپ تو جانتے ہیں کہ جنت پاکستان کا منشور وہ کیا ہے نظام عسکری ہم پورے پاکستان کو اس یونی فارم میں دیکھنا چاہتے ہیں نظام عسکری یہ ہے وہ انقلاب میں نے اپنی تقریروں میں اس بات کا اظہار کیا تھا کہ کسی پہ کوئی جبر نہیں ہے اس وردی کے پہننے پہ بھی کوئی جبر نہیں ہے آپ کی اپنی مرضی پہ ہے لیکن جو نظام عسکری وہ جسے ماس ملٹرائزیشن کہتے ہیں یہ ہے وہ ریولوشن جو ہم لانا چاہتے ہیں پاکستان میں یکسر بدل کے رکھ دیں گے اس پاکستان کو ہم یکسر بدل کے رکھ دیں گے اس وقت اگر پاکستان کی سات لاکھ فوج ہے تو آپ امیجن کرو اس وقت جب آپ کے پندرہ کروڑ فوجی ہوں گے کیا مرد اور کیا عورتیں اور سب جہاں تک درجات کا تعلق ہے رینکس کا تعلق ہے وہ رینکس تو آپ کی اپنی ہنرمندی اور صلاحیتوں پہ ہیں لیکن جہاں تک رزقی تقسیم کا تعلق ہے یہ جنت پاکستان کا منشور ہے مساوات 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 میں نے اگر کوئی طال خلفاظ استعمال کیے ہیں جرنیلوں کے لیے تو میں معذرت چاہتا ہوں اس لیے کہ حضر کرو میرے دل سے کہ اس میں آگ دبی ہے میں جانتا ہوں کہ جہاں پاکستان آرمی کے جوان ہمارے آفیسرز دنیا کے بہترین بہترین کریکٹر کے لوگ ہیں وہاں ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ لوگوں نے ڈالروں کے عوض سودے بازیاں کی ہم جانتے ہیں بخوبی کہ ہمارے ریلیشنز امریکہ کے ساتھ ہوں گے لیکن کس قسم کے ریلیشنز ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان آرمی کے سولڈرز کو سپاہیوں کو ویزا فری اینٹری ملے امریکہ میں وہ بھی آئے اور آکے یہاں کا نظام سیکھ سکیں دیکھ سکیں یہاں آ کر پیسے کھما سکیں یہ ویزا فری اینٹری کی ریلیشنشپ امریکہ اور پاکستان کے مابین کہ امریکنز جب آنا چاہے آئیں اور پاکستانی جب جانا چاہے آئیں ہر پاکستانی کے لیے امریکہ کا دروازہ کھلا ہو ہمارا یہ پروگرام ہے پاکستان کی اگر ایک سو اٹھتیس ازلہ ہیں تو ان تمام ازلہ کو ایک ایک کور ہیڈ کوارٹر کا درجہ دیا جائے گا اس طریقے سے ہم آرگنائز کریں گے پاکستان کو یہاں پاکستان میں ام کا راج ہوگا یہ ہے ہماری کمیٹمنٹ جنت پاکستان کے کارکن اور افواج پاکستان ایک ہیں افواج پاکستان کے سپاہی یہ ہماری آنکھوں کے تارے ہیں جیسا کہ میں نے کہا ان افواج پاکستان کے سپاہیوں کے بوٹوں کی دھول خیر من الدنیا وما علیہا ہماری آنکھوں کا سرما ہے اس لیے کہ ہم ان کا درجہ جانتے ہیں ان کا مقام جانتے ہیں کوئی غلط مہمی پیدا کرنے کی کوشش نہ کرے یہ پوچھنے ہیں سب اور انہیں پوچھنے کا پورا حق ہے کہ یہ کون لوگ ہیں پوچھو کہاں سے آئے ہیں جان لیجئے کہ یہ اصحاب کاف ہیں غاروں میں چھپے ہوئے وہ لوگ جو سینے کے ساتھ قرآن کو لگائے ہوئے ہیں یہ جنت پاکستان پارٹی کے وہ ورکرز ہیں جو ہر شہر سے نکل کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں ہر شہر سے نکل کے اٹھ کھڑے ہوئے ہیں سبیل اللہ کے قیام کے لیے یہ وہ گمنام لوگ ہیں جنہیں کوئی نہیں جانتا یہ وہ گمنام افراد ہیں انون انسین انسنگ وہ کامن آدمی پاکستان کا جو جانتا ہے کہ اس جمہوریت کے چنگل سے کوئی ذریعہ نہیں کوئی طریقہ نہیں نکلنے کا ہمارے پاؤں کا کانٹا ہم ہی سے نکلے گا کوئی باہر سے آنے والا آسمان سے آنے والا کوئی موجزہ کرنے والا کوئی کچھ نہیں کر سکتا سیاستدان سیاست ہی کرتے رہیں گے یہی کچھ کریں گے یہ ان کے بس میں اور کچھ نہیں ہے لیکن یہ جو جنت پاکستان کا ورکر ہے ہر شہر میں انہوں نے کام شروع کر دیا اس لیے کہ یہ جانگے کہ یہ کام تو کچھ مشکل ہے ہی نہیں اس راستے کے جتنے کانٹے تھے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کی نظر ہو گئے جتنے پتھر کھانے تھے وہ انہوں نے کھائے تھے آپ کو تو بس اب پھول چننے ہیں اس لیے کہ اس مملکت میں اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدا چاروں طرف سے آ رہی ہے جنت پاکستان پارٹی کا ورکر کیا ہے یہ وہ ہے جو اللہ کی کبریائی قائم کرنا چاہتا ہے محض باتوں تک نہیں واقعتاً اس نظام کو قائم کر کے دکھانا چاہتا ہے کہ دنیا کہے کہ واہ واہ یہ کیا نظام ہے میں نے اپنی ایک تقریر میں بڑی تفصیل کے ساتھ سبیل اللہ کا ذکر کیا کہ سبیل اللہ نظام کیا ہوتا ہے یہ وہ نظام ہے جو دنیا نے وہ کیا کہتے ہیں آسمان کی آنکھ نے ایک بار دیکھا ہے دوسری بار دیکھنے کی حوث ہے دنیا جب اس نظام کو دیکھے گی تو پھر دیکھتے ہیں یہ جواب ہوگا ان لوگوں کو جو کارٹون بناتے ہیں حضور کے کہ یہ ہے وہ نظام جو انہوں نے قائم کیا تھا انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے صلی اللہ علیہ وسلم رضوان اللہ اجمعین تو یہ ہے وہ مملکت پاکستان جو اسی نظام کو ہم قائم کر کے دکھائیں گے اس لیے کہ ہماری سلوشن یہ ہے ہماری ہی نہیں ساری انسانیت کی آج پوری انسانیت میں کوئی لیڈرشپ نہیں ہے دنیا کی جس قوم کو دیکھو وہاں پر یہی سیاستدان ہیں بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں بکواس کر رہے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں حق اور صداقت یہ صرف اور صرف کس قرآن کے نظام میں ہے اس اسلام کے نظام میں اور یہ ہیں وہ لوگ جو نکلے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے کہاں سے نکلے ہیں آپ سوچتے ہوں گے یہ شاید کوئی پیڈ ورکرز ہیں انہیں پیسے ملتے ہیں نہیں یہ ہیں عباد اللہ ان کا باس اللہ ہے یہ اللہ کے غلام ہیں آپ سوچ لیجئے کہ اس پاکستان کی صورتحال کیسے بدل جائے گی جب سارا کا سارا پاکستان انہی عباد اللہ پہ مجتمل ہوگا وہ والنٹیرز جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں لِللہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ یہ کون لوگ ہیں پوچھو کہاں سے آئے ہیں یہ کون لوگ ہیں یہ وہ ہیں جو جانتے ہیں کہ زندگی وہ وقفہ ہے جس میں اظہار کرنا ہے آپ کو اس بات کا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ یہ موت کے بعد آپ کو تو کہنے کا موقع ہی نہیں ملے گا زندگی وہ موقع ہے زندگی وہ وقفہ ہے اظہار کرنے کا اقرار کرنے کا پیار کرنے کا عشق کرنے کا اِنَّا لِلَّهِ میں اللہ کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں اللہ کے نظام کے قیام کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں اس راستے میں اصابتہم مسیبتاً جو کچھ مسیبتیں ہیں جو کچھ سعوبتیں آئیں گی میں برداشت کروں گا لیکن میرا نعرہ ہے قَالُوْ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ میں اللہ کے قانون کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہوں اور میں اسی کے قانون کی طرف رجوع کرتا ہوں زندگی کے ہر معاملے میں یہی میرا نصب العین ہے اللہ کا قانون اللہ کے قانون کی طرف رجوع کرنا ہر کام میں ہر معاملے میں یہ ہیں وہ لوگ جو اللہ کے قانون کی طرف راجعون اٹھے ہیں یہ کون لوگ ہیں پوچھو کہاں سے آئے ہیں یہ کون لوگ ہیں ذکر اللہ کرنے والے لوگ یہ وہ لوگ ہیں ذکر اللہ کے معنی جو جانتے ہیں کہ یہ محض مو سے اللہ اکبر اللہ اکبر کہنے کی بات نہیں وہی لوگ بے دست و پا غریب لوگ جو اپنے آپ کو اللہ کا عبد سمجھتے ہیں ان کا عجر اللہ کے پاس ہے اللہ کی طرف سے انہیں ملے گا عجر اور جس دن یہ مملکت قائم ہوگی جو جو ان کے اخراجات آتے ہیں اس کام پہ جیسا کہ حضور نے فرمایا تھا اور جیسا کہ قرآن میں ہے کئی گناہ ان کو لٹایا جائے گا یہ ان کی انویسٹمنٹ ہے اس جنتی نظام کے قیام کے لیے وہ جنتی نظام جس کا ذکر ہے قرآن میں جنتن عدنن عدن عربی میں کنٹری کو کہتے ہیں وہ جنت جو تمہاری کنٹری بنے گی اس جنت میں داخل ہو جاؤ تو پھر اگلی جنت ملے گی اپنی کنٹری کو جو جنت بنانا چاہتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ یہ جنت بنے گی جس دن سمیل اللہ کا نظام قائم ہوگا رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی رزق کے سرچشموں پر کسی کی ملکیت نہیں ہوگی فیکٹریوں پر کسی کی ملکیت نہیں ہوگی کارخانوں پر کسی کی ملکیت نہیں ہوگی یہ ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ پاکستان کے وہ جیالے لوگ جو ملک سے باہر ہیں کبھی آپ نے حساب کیا کتنا پیسہ بھیجتا ہے یہ پاکستانی جو ملک سے باہر ہے پاکستان کی اگر ٹوٹل بجٹ انتیس بلین ڈالر ہے تو اس میں سے تیرہ بلین ڈالر تیرہ بلین ڈالر یہ بیرون ملک پاکستانی بھیجتا ہے ایک ڈالر بنوے روپے کا اور ضرب دے لو اس کو کہ ایک دن کی روٹی پانی پہ خرچہ کتنا آتا ہے ایک شہری کا اور اس کو تین سو پینسٹھ پہ ضرب دے لو اور پھر اس کو اٹھارہ کروڑ پہ ضرب دو تو یہ تیرہ بلین ڈالر مور دین اناف ہے کہ آپ کو نہ صرف یہ کہ گھر بھی میسر آئے گا آپ کو زندگی کی ہر شہ میسر آ سکتی ہے صرف ان تیرہ بلین ڈالر کے ذریعے سے جو آپ کا میند کش بھائی ملک کے باہر جو بیٹھا ہے جو آپ کو بھیج رہا ہے کبھی حساب کیا آپ نے یہ ایک ہسٹارک اپرچونٹی ہے پاکستان میں انقلاب لانے کی یا یہ ہسٹارک اپرچونٹی کہلائے گی اور یا یہ ہسٹارک میسٹ اپرچونٹی اور اگر ہم پاکستانیوں نے اس اپرچونٹی کو میس کیا تو اللہ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا پھر اس کے بعد جو عذاب آئے گا ہم پہ تو اس کا دوش اللہ کو نہ دینا اس لیے کہ یہ ایک ہسٹارک اپرچونٹی ہے آپ پاکستانیوں کے لیے انقلاب لانے کی آپ جان گئے ہو کہ سیاستدان ان کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہے پاکستان کا یہ صرف یہ لوگ صرف کبوتر اڑانے والے ہیں ان کے پاس کوئی کوئی سلوشن نہیں یہ صرف باتیں کرنے والے ہاتھوں سے ہلا علاقے تقریریں کرنے والے ہیں سلوشن ہے سمیل اللہ کے نظام کے قیام میں اور آپ منشور سنیں جو میں نے تقریر میں کہا تھا کہ تین بنیادی چیزیں پہلی چیز سمیل اللہ کا نظام نمبر دو نظام عشقری اور نمبر تین کہ پاکستان میں وحدت کوئی شیاسی جماعت نہیں ہوگی کوئی شیاسی جماعت نہیں ہوگی یہ ہے جنت پاکستان کا کاروان غریب افراد کا کاروان اٹھ کھڑے ہوئے ہیں کیا نعرہ ہے ان کا نہ تو کاروان کی تلاش ہے انہیں نہ کسی ہم سفر کی تلاش گھر گھر جاتے ہیں گھر گھر جاتے ہیں اور دعوت اللہ دیتے ہیں جب مسجد سے آواز آتی ہے حیاء مسجدوں میں جاتے ہیں ہر ازان پہ پہنچتے ہیں ایک ایک دو دو کر کے گروہ بنائے ہوئے ہیں انہوں نے دس دس کے بارہ بارہ کے ہر شہر میں یہ ہیں وہ لوگ جو انقلاب لے کے آئیں گے اور یہ انقلاب اس کی تحریک یہ کئی سال پہلے اسی انٹرنیٹ کے ذریعے سے ہنٹرڈ لیڈرز فر پاکستان یہ میں نے جو مضمون لکھا تھا وہ یہ ہی تھا کہ ایک سو لیڈر مجھ کو دے دو اور آپ ایک سو لیڈر جو ہیں ایک ایک شہر میں ایک ایک سو اور لیڈر پیدا کرو ایک ایک سو ساتھی اور پیدا کرو آج ان ساتھیوں کی تعداد ہزاروں میں چلی گئی ہزاروں میں اور یہ کون لوگ ہیں پوچھو کہاں سے آئے ہیں یہ پوچھتے جو ہیں انہیں میں کیا بتاؤں یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یہ جن کے دلوں میں آتش جتی ہے کوئی روک نہیں سکتا انہیں کوئی روک نہیں سکتا اس لیے کہ وہ عشق کی جو آگ ہوتی ہے جب وہ دل میں روشن ہو جائے پھر کوئی دنیا کی طاقت انہیں دھرا نہیں سکتی دھمکا نہیں سکتی روک نہیں سکتی عشق عشق وحشت دل رسن و دار سے روکی نہ گئی کسی خنجر کسی تلوار سے روکی نہ گئی ساحل لدھیانوی وحشت دل رسن و دار سے روکی نہ گئی کسی خنجر کسی تلوار سے روکی نہ گئی عشق مجنوں کی وہ آواز ہے جس کے آگے کوئی لیلہ کسی دیوار سے روکی نہ گئی کوئی دنیا کے طاقت ان افراد کو ان غریبوں کو روک نہیں سکتی انہیں وہ پلیٹ فارم مل گیا ہے وہ سرخ جھنڈا جس پر لکھا ہے بسم اللہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اس جھنڈے کا پیغام کیا ہے بسم اللہ بسم اللہ وہی قوم جس نے نعرہ لگایا تھا پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ آج وہی نوجوان اٹھ کھڑا ہوا ہے کہ آو بتائیں لا الہ کا مطلب کیا ہے لا الہ کا مطلب ہے بسم اللہ بسم اللہ اللہ کا قانون رزق کی تقسیم اللہ کے قانون کے مطابق ہر شخص کو مساوی حق ہے پاکستان پر ہر شخص کا پاکستان ہے ارز پاکستان سب کی ارز پاکستان کا پروڈیوس سب کا یہ ہے انقلابی پروگرام اور اٹھ کھڑے ہوئے ہیں یہ ساتھی عشق والوں پہ لوگ ہستے ہیں لیکن عشق کا دل جانتا ہے کہ وہ اس کی منزل اس کا مقام ان لوگوں سے جو کبوتر اڑانے والے ہیں کس درجہ بلند ہے یہ کون لوگ ہیں پوچھو کہاں سے آئے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کہ حضرت ابو عیوب انساری ان کی عمر تھی ایٹی نائن یئرز نوے سال کے قریب عمر تھی اور جس وقت یزید ابن معاویہ نے ایک لشکر بھیجا پہلا لشکر کسٹانتونیا کو فتح کرنے کے لیے یہ فتح لفظ کونکر کرنا نہیں ہوتا فتح کہتے ہیں امنسپیٹ کرنا جہالتوں کے ساتھ جو بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں جن دماغوں کو ان کے دماغوں کو کھولنا اسے کہتے ہیں فتح عربی میں مفتاق کہتے ہیں چابی کو یہ لفظ فتح کونکر کرنا نہیں تو پہلا لشکر جو بھیجا کسٹانتونیا میں روشنی پھیلانے کے لیے تو ابو ایوب انساری نوے سال کی عمر میں اس سبیل اللہ میں شامل ہوئے حالانکہ کوئی اور ہوتا تو کہتا نہیں جی میں مدینے میں بیٹھ کے یا مصر میں بیٹھ کے درس قرآن دیا کروں گا حدیثیں سناوں گا لوگوں کو میری کوئی عمر صاحب جانے کی نا یہ موقع ہوتا ہے وہ جس کے دل کے اندر عشق لگا ہے جس کی آتش لگی ہے وہ جانتا ہے کہ میں بیٹھا رہی نہیں سکتا آواز آ گئی ہے اسے حضرت ابو ایوب انساری میں نے ان کا ذکر کیا میں ان کے مزار پہ گیا ترکی وہاں پہ کسٹنطونیا کانسٹنٹینوپل استنبول اس کے ایک حصے کا نام سلطان ایوب ہے انہی کے نام پہ وہیں پہ ان کا مزار ہے اور کوئی چار یا سات صحابی اور بھی ہیں جو وہاں پہ دفن ہیں جو ساتھ آئے تھے یہ کتنا بڑا مقام ان کے مزار پہ کھڑا میں بہت دیر تک آوازیں سنتا رہا اپنے کانوں میں ان لوگوں کی وہ روشن خیال لوگ جو کرسٹینٹی کو آزاد کرنا چاہتے تھے ان تحمات سے ان جہالتوں سے جو ان پادریوں نے چن چن کے زنجیریں جو چن چن کے کہ یہ بھی حرام وہ بھی حرام ان سے نجات دلانا چاہتے تھے شادی حرام ہر قسم کی لذت حرام اور انسانوں کو ایسا بے وکوف بنا رکھا تھا کہ انسانیت جو تھی زنجیروں میں جھکڑی ہوئی تھی اسی کرسٹینٹی کی اور اس سے نجات دلانا کس قدر ضروری تھا یہ جماعت اٹھ کے آئی اور انہوں نے آزاد کرایا انسانیت کو حالانکہ کسٹنٹونیا تو اس کے کئی سو سال کے بعد فتح ہوا لیکن پہلا قدم پہلی جماعت بارش کا پہلا قطرہ حضرت ابو عیوب انساری اور ان کے ساتھی پہنچے اور تاریخ میں بڑی تفصیل سے ذکر ہے ان کا حضرت ابو عیوب انساری یہ وہ ہیں جیسا کہ آپ میں سے لوگ جانتے ہیں جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے تو چھ سات ماہ انہی کے گھر میں قیام کیا کیونکہ یہ ان کے رشتہ دار تھے اور حضرت ابو عیوب انساری علمدار تھے رسول اللہ کے علمدار وہ جسے سٹاف آفیسر کہتے ہیں سٹاف انگریزی میں جھنڈے کو کہتے ہیں یہ علمدار علمدار رسول جنہوں نے رسول اللہ کو کس درجہ قریب قریبی سے دیکھا ہوگا نوے سال کی عمر لیکن جس وقت ایک کافلہ چلتا ہے سبیل اللہ کے قیام کے لئے انہوں نے کہا میں اس میں جاؤں گا شامل ہوں گا یہ ہیں وہ لوگ یہ کون لوگ ہیں پوچھو کہاں سے آئے ہیں لوگ پوچھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں جنت پاکستان والے پوچھو کہاں سے آئے ہیں یہ آپ ہی یہ سے پاکستانی ہیں صرف ان میں اور آپ میں فرق یہ ہے کہ کچھ لوگ صرف کبوتر اڑانے والے ہیں باتیں کرتے ہیں صرف کبوتر اڑانے والے ہیں صرف کبوتر اڑانے والے اور وہ جس کے اندر عشق کی آتش لگی ہے اس کا مقام آرہ ہے یہ جانتے ہیں پختہ ہوتی ہے اگر مسلحت اندیش ہو عقل عشق ہے مسلحت اندیش تو ہے خام ابھی عشق مسلحت اندیش ہی نہیں کرتا عقل ہوتی ہے جو بیٹھی سوچتی رہتی ہے اس لفظ کا کیا مفہوم ہے اور اس لفظ کا کیا مفہوم ہے عقل والا جو ہے وہ ساری زندگی انہی چکروں میں رہتا ہے کہ جی قرآن کی فلانی ڈکشنری سے یہ لفظ نکلا ہے اور فلانی ڈکشنری میں یہ لفظ ہے وہ ساری عمر کھوج لگاتا رہتا ہے کس چیز کی اسے تلاش ہوتی ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے اسے اسلام سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا کوئی بہانہ مل جائے روزے سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا کوئی بہانہ مل جائے نماز سے سلات سے چھٹکارہ حاصل کرنے کا وہ جی اس کا یہ مفہوم ہے اس کا یہ مفہوم ہے یہ جو مفہوم باز ہے یہ میں اس کی بات کر رہا ہوں یہ لوگ صرف کبوتر اڑانے والے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق یہ ہیں وہ لوگ وہ جن کے اندر دل کے اندر پیغام پہنچ گیا ہے وہ پیغام جب عشق کی شکل اختیار کرتا ہے تو پوچھئے نہیں یہ موٹیویشن یہ موٹیویٹنگ فورس ہوتی کیا ہے یہ جو راتوں کو جگاتی ہے انسان کو اس لیے کہ انسان جانتا ہے کہ میری زندگی یہ میرے دل کے اندر دھڑکنے والا یہ کیا طاقت ہے جو دل کو دھڑکا رہی ہے اس پل دھڑکا اگلے پل نہیں دھڑکے گا کسے معلوم تو میری زندگی کا جو حساب ہے یہ مرنے کے بعد جو لوگ کہیں گے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ تو وہ تو میرے بحاف پہ کیسے کہہ سکتے ہیں میں تو مر خب گیا میری زندگی ہے وہ وقفہ جس میں مجھے کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ مجھے اللہ کے لیے اٹھنا ہے اللہ کے نظام کے لیے اِنَّا لَيْهِ وَإِنَّا لَيْهِ رَاجِعُونَ اور میں ہر لمحے اللہ کے قانون کی جانب رجوع کرتا ہوں یہ ہیں وہ لوگ یہ کون لوگ ہیں پوچھو کہاں سے آئے ہیں عقل والا مہوے تماشائل ابے بام پوچھتا ہے کہ جی حضرت موسیٰ نے وہ کیا چیز تھی یہ کیا لکھا ہے سمندر پہ ضرب لگائی وہ کیسے سمندر ریڈ سی کی کیسے پارٹنگ ہو گئی جو عشق والا ہے وہ سمندر کے اوپر ضرب لگاتا ہے اور راستہ کھل جاتا ہے یہ ہیں وہ لوگ دیکھئے کہ کس طریقے سے سمندروں پہ ضرب لگا کہ یہ اپنے راستے بنا رہے ہیں اسلام کو جنہوں نے سمجھنا ہے بھائی یہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے میدان میں آو جی قدم بڑھاؤ پھر اسلام سمجھ میں آتا ہے قرآن سمجھ میں آتا ہے کہ سمندروں پہ ضرب لگانے والے سمندروں میں راستہ بنانے والے یہ کون لوگ ہیں کون لوگ ہیں پوچھو کہاں سے آئے ہیں کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ سمندروں پہ ضرب لگا کے راستے بنانے والے یہ ہیں جنت پاکستان کا ورکت تعداد میں قلیل صحیح پر اس کے دل میں یہ بات پکی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے ہیومن پرابلم کا سبیل اللہ کے علاوہ کوئی اور سلوشن نہیں ہے یہ ہیں وہ لوگ جو جانتے ہیں کہ اگر پاکستان کو یہ سعادت نصیب ہو گئی اس نئے نظام کے قیام کی پاکستان پاکستان will lead the world ساری دنیا اشش کرے گی کہ یہ قوم کیا ہے جس نے خلافت کا نظام اثر نو قائم کر دیا وہ خلافت جس کے اوپر پردہ ڈال دیا گیا اور آپ سب کو یہ تعلیم دی گئی اسلامیات کے ذریعے سے کہ جی وہ کو اخلافت شلافت کوئی چیز نہیں تھی یہ مسلمان ایک دوسرے کو جباہ کرتے رہتے تھے مارتے رہتے تھے آپ کو متنفر کر دیا گیا اس تصور سے سبیل اللہ کے ایکویلٹی کے اس تصور سے اس مسابات کے انظام سے دور کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا چالیں چلیں وہ تو میں کسی دن پھر بتاؤں گا اپنی تقریروں میں پچھلے کئی برس سے میں بتا رہا ہوں آج ذکر ہے ان لوگوں کا یہ غازی یہ تیرے پرسرار بندے یہ کون لوگ ہیں پوچھو کہاں سے آئے ہیں عشق عشق وہ ہے جو ان کے سینوں میں ہے عشق عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا اور وہ جو دھنکی میں مر گیا وہ جو ڈرتا ہے ڈرپوک ہے وہ کیا جانے عشق کیا چیز ہے وہ کیا جانے غالب کا شیر ہے بڑا خوبصورت دھنکی میں مر گیا جو نباب نبرد تھا وہ جس نے کبھی جنگ جوئی کا لباس ہی نہیں پہنا جس نے کبھی جنگ جوئی نبرد کہتے ہیں جنگ جوئی کو جس نے کبھی جنگ جوئی کا دروازہ ہی نہیں دیکھا وہ دھنکی سے مر جاتا ہے دھنکی سے مر گیا جو نباب نبرد تھا عشق نبرد پیشہ طلبگار مرد تھا کیا بات ہے غالب کی عشق عشق ایسی چیز نہیں کہ ہر ڈرنے والا نبرد پیشہ ڈرپوک جو دھنکی سے مر جائے یہ اس کے بس کا روگ نہیں یہ عشق ہے یہ عشق ہے جو لے کے چلتا ہے انسان کو سب سے بڑی موٹیویٹنگ فورس اس انسان میں جو ساری زندگی ہائے ہائے کرتا رہتا ہے اور شیر پڑتا رہتا ہے اور مشاعروں میں واہ واہ کرتا ہے لیکن ساری زندگی جسے نصیب نہیں ہوا کہ جس سے پیار کرے جا کے اس سے اظہار کرے اس کا ہاتھ پکڑے یہ موٹیویشن بنیادی ہے وہ موٹیویٹنگ فورس جو انسان کو اڑانوں کی طرف لے کے جاتی ہے اڑانوں کی طرف بلندیوں کی جانب دھمکی سے جو مر جائے وہ کیا جانے کہ عشق کیا ہے نبرد پیشا یہ نبرد پیشا جنگ جو پیشا جو جرت والا ہے وہ جانتا ہے یہ ہے ربات ربات و یوم انفیس بھیل اللہ خیر من الدنیا وما علیہا دیڈیکیشن ایک دن کی دیڈیکیشن خیر من الدنیا وما علیہا پاکستان آرمی پاکستان کی آمڈ فورسز وہ جو اپنی زندگیوں کا نظرانہ پیش کرتے ہیں میرے بس میں یا کسی انسان کے بس میں ہے ہی نہیں کہ انہیں ان کے درجات سے آگاہ کر سکیں دنیا کا کوئی لفظ ادھورہ ہے ہر لفظ ان کے درجات کے اظہار کے لئے ان کا اتنا بڑا درجہ اتنا بڑا مقام ہے تو یہ یگانگت جو ہے اس یگانگت کو ایک اور جہت ایک اور زاویہ دینے کے لئے جنت پاکستان تحریک اٹھی ہے ہمارا عزمِ عالی شان ہے نظامِ عسکری قائم کرنا پاکستان میں اور آپ دیکھو گے کہ چند مہینے کے اندر اندر یہ جو بگڑی ہوئی قوم ہے جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ جی انتہا ڈس آرگنائزیشن کی مثال ہے پاکستان آپ دیکھو گے جس دن یہاں اقیم السلاة قد قامت السلاة کی آواز بلند ہوگی مرد اور عورت اکٹھے ہوں گے اکٹھے کھڑے ہوں گے اسی اسلام کی طرح جس میں المومنون والمومنات المسلمون والمسلمات القانتین والقانتات یہ سب جو کھڑے ہوں گے اکٹھے اس دن پاکستان کی تقدیر بدل جائے گی اور دنیا کی ہی دنیا کی تقدیر بدل جائے گی المومنون المومنات المسلمون المسلمات ہر جگہ دیکھ لیجئے مرد کے ساتھ عورت کھڑیے جس دن وہ نظام قائم ہوگا جہاں مرد اور عورت اکٹھے کام کریں گے اور ان کے ساتھ آپ کے یوت نوجوان تو پھر آپ دیکھئے کیسے پاکستان ہی کی نہیں اس قرعہ عرض کی تقدیر بدل جائے گی اس نظام کا قیام میرے بھائیوں بے حض ضروری ہے یہ ایک ہسٹاریکل آپرچونٹی ہے اسے ہسٹاریکل میسٹ آپرچونٹی نہ بنانا یہ موقع ہے کہ اپنی انرجیز کو صرف نہ کرو اپنی گالیاں دینے میں زرداری کو غصہ نکالنے میں امریکہ پر ہندوستان پر یہ موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو پہچانو کہ کیا میں کھڑا ہو سکتا ہوں اٹھ سکتا ہوں کیا میں جا کے پرچہ باندھ سکتا ہوں کہ یہ دیکھو یہ تحریک اٹھی ہے اور اگر اس بات کی صدایت آپ میں نہیں ہے تو جاؤ بیٹھو کبوتر اڑاؤ کبوتر اڑاؤ وہ کبوتر اڑانے والا اس میں اور عمل کے میدان میں نکلنے والے میں بڑا فرق ہے عشق فرمودہ کاسد سے صبح گام عمل ہا 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 جب عشق کو پیغام ملتا ہے کاسد کا کاسد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا پیغام جب عشق تک پہنچتا ہے تو وہ صبح گام عمل اٹھتا ہے چل کھڑا ہوتا ہے اس راستے پر اس نظام کے قیام کے لئے عشق عشق فرمودہ کاسد سے صبح گام عمل عقل سمجھی ہی نہیں مانی پیغام ابھی اور جو عقل والے ہیں وہ بیٹھ کے سوچتے رہتے ہیں اس لفظ کا کیا مفہوم ہے اس لفظ کا کیا مفہوم ہے ان کی ساری زندگیاں اسی بحث مباعثے میں گدرتی ہیں کبھی انہوں نے عشق نہیں کیے یہ بیچارے کیا جانے ڈرپوک دھمکی سے جو مر گیا وہ نباد نبرد وہ جو کبھی آشنا ہی نہیں ہوا اس لذت سے وہ جو سینہ کھول کے سامنے میدان میں آنے کی لذت ہے اس کی شان ہی کچھ اور ہے یہ اس سے پوچھیں پاکستان آرمی کے سولجر سے جس دن وہ وردی بہن کے جس شان سے نکلتا ہے یہ جنت پاکستان کا ورکر اس کے ساتھ صوفی صد ہم آہنگ ہے کوئی کسی قسم کی غلط فہمی پیدا نہ کرے یہ کون لوگ ہیں پوچھو کہاں سے آئے ہیں یہ جانتے ہیں کہ پاکستان میں جس انداز سے غربت اور افلاس ہے محض آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا چشمِ نم جانِ شوریدہ کافی نہیں توہمتِ عشق پوشیدہ کافی نہیں یہ اپنے دلوں میں عشق چھپانے سے کچھ نہیں ہوگا چشمِ نم جانِ شوریدہ کافی نہیں توہمتِ عشق پوشیدہ کافی نہیں آج بازار میں نکلو پاو جولا چلو جو زنجیریں پیروں میں بندی ہیں ان کے باوجود اٹھو اور چلو اور پیغام دو گھر گھر تک یاد رکھئے یہ میں جنت پاکستان کے ورکر سے کہہ رہا ہوں ہر کانسٹیچونسی میں صرف ایک لاکھ ووٹر ایک لاکھ کا ووٹ آپ کو چاہیے اور اگر آپ ایک ایک آدمی سے ملنا شروع کرو ایک ایک فیملی سے ملنا شروع کرو انہیں تعارف کراؤ جنت پاکستان کے منشور کے ساتھ کے کس طریقے سے ہم پاکستان کو دنیا کی لیڈنگ نیشن بنائیں گے اور چند ماہ کے اندر اس نظام کا قیام ہوگا تین ماہ کا وقفہ سبیل اللہ کا قیام جہاں ماس ملٹرائزیشن کی جائے گی پاکستان کی پھر دیکھیں گے کون پاکستان کو جرت کرتا ہے ٹینر اسٹیٹ کہنے کی لا آبائیڈنگ نیشنز کے ساتھ قدم کے ساتھ قدم ملا کے چلیں گے یہ ہے پاکستان یہ ہے ہمارا مشن شرک کو پیرلل گورنمنٹ کو ختم کریں گے جو مذہب کے نام پہ قائم کی جاتی ہے تو جنت پاکستان کے میرے ساتھیوں وہی جو قرآن کا پیغام ہے وہی میرا پیغام ہے یا ایوہ اللہ زین آمان نشبرو وصابرو ورابطو سبر استقامت ورابطو ڈیڈیکیشن یا ایوہ اللہ زین آمان نشبرو وصابرو ورابطو وطک اللہ obedience to the law of the land اللہ کے قانون سے ڈرو ہر لمحے obedience to the law قانون کی اطاعت chain of command کو فالو کرو وطک اللہ بڑا جامع لفظ ہے یہ تقویٰ یہ ہے pathway to success یا ایوہ اللہ زین آمان نشبرو وصابرو ورابطو وطک اللہ لالکم طفلہون اور اگر تم law abiding ہوگے وطک اللہ قانون سے ڈرو گے لالکم طفلہون prosperity تمہارے قدم چومیں گی یہ اس وقت ساری دنیا کی کوشش ہے پاکستان میں اندھیروں کی حکومت قائم ہو جائے میں اپنی تقریر کا اختتام عظیم شاعر ہمارے اہد کے راحت اندوری صاحب ان کے اس شیر سے کرتا ہوں یہ پیغام ہے آپ سب کے لیے اہل پاکستان کے لیے اٹھو اور میرا ساتھ دو جگنو جگنو تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے جگنو تم کو نئے چاند اگانے ہوں گے اس سے پہلے کہ اندھیروں کی حکومت ہو جائے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیو لالیم م موسیقی موسیقی